نظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جس کی بروقت تشخیص ضروری ہوتی ہے بروقت اگر اس کا علاج ہو نہ پائے تو نہ جانے کئیسی کئیسی بیماریاں آگھر لیتی ہیں اور یقینا جیسی بے شمار نعمتوں سے اللہ نے انسان کو نوازا وہاں صحیح جیسی ایک عظیم نعمت بھی ہمیں سرفراز کیا اور اس نعمت کا جب تک صحیح استعمال ہو اللہ اسے بھرپور صحتمند رکھتے ہیں اور پھر جیسے ہی اس نعمت کی خدردانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر نتنے بیماریاں اسے آگر لیتی ہیں تو ان دنوں سماج میں بڑی بڑی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں وہاں ایک بڑا جو مسئلہ ان دنوں درپیش ہے وہ ہے پائلز کا اور یہ مرض ایسا ہے کہ اکثر لوگ بتانے میں بھی ہچکچہ ہٹ سے محسوس کرتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ جہاں اللہ نے بیماریاں دی ہیں وہیں اس کا علاج بھی مقرر کر دیا ہے شہر کی ایک معروف شخصیت محترم ڈاکٹر حکیم عبیداللہ قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس مرض میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں علاج کے سلسلے میں چلیئے اس موقع پر جانتے ہیں کہ اس مرض کا آگاز کیسے ہوتا ہے کیسے اسے کنٹرول کیا جانا چاہیے کیسے اس مرض کی تشکیز کی جاتی ہے اور کونسی ایسی چیزیں ہیں اور کونسی ایسی غزہ ہے جہاں سے پرہیز اختیار کرتے ہوئے اس بیماری پر خابو پایا جانا ہے جانتے ہیں ڈاکٹر حکیم عبیداللہ صاحب سے ڈاکٹر صاحب استقبال آپ کا سب سے پہلے یہ کہ جو مرض ہے اس میں لوگ عمومی طور پر بتاتے ہوئے بھی ہچکچا ہٹ سے محسوس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں شرم آگھیرتی ہے جس کی وجہ سے مرض پر خابو پایا جانا مشکل ہوتا ہے مرض کی کیا حقیقت ہوتی ہے جی ابھی یہ مرض جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ پاسپوٹ کھاتے ہیں اور چکڑا چپاٹا جو مو کو اچھا لگتا ہے انڈیجیسٹ چیز زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے گیسٹک پرابلم ہوتا ہے جب وہاں پہ ہم نہیں رکھتے ہیں گیسٹک جب اور ہوتا ہے تو یہ پیلز کے شکل اکتیار کرتا ہے اور اس میں کئی چیزیں ہیں اس سے بیٹر ہے کہ بہت حساب کتاب سے کھانا کھایا جائے خاص کر کے برگی بچلی انڈا کھٹا ان سب چیزوں سے بچا جائے بچا جائے کا مطلب کیا پوری طرح چھوڑ دیا جائے یا اس کا استعمال قدرے ہو کیا انگل میں ہو یہ مرض لاحق ہونے کے بعد اگر مرض سے پہلے ہی ہم اگر اس کو بہت مینٹنڈ سے کھا پی رہے ہیں بہت حساب کتاب سے اگر یہ بطلب کنٹرول کر لے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں چاہاں نشانیاں ہوتی ہیں ڈکساویس کی اس کے اس میں کئی نشانیاں ہیں ایکچولی اس میں کیا ہوتا ہے چار گریڈ ہوتا ہے گریڈ 1 گریڈ 2 گریڈ 3 گریڈ 4 گریڈ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جو کیا کہتے ہیں صرف خجلی بحسوس ہوتا ہے یا ہلکا سا درد بحسوس ہوتا ہے جلن بحسوس ہوتا ہے بٹ اس میں بلیڈگ نہیں آتا ہے بچ سے نہیں آتے اس کو بابولی اپنے دوا سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے لئے دوا اپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے گریڈ 2 میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے بلیڈگ مگر آتا ہے جلن ہوتا ہے کھنجلی ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس کو بھی ہم بائی بیڈیشن ٹھیک کر سکتے ہیں بٹ گریڈ 3 اور گریڈ 4 میں بس سے باہر آ جاتے ہیں جب بس سے باہر آ جاتے ہیں تو اس وقت کافی تکلیف محسوس ہوتا ہے پیشن کو نریض کو تو اس وقت میں ہم کیا کرنا ہے کہ بسے کو ہم نکالتے ہیں بٹ ہمارے پاس کیا ہے بہت ہی یونیک فارمولا ہے پرانے حکیب پرانو ویدی سے چلا ہوا ایک یونیک فارمولا ہے کہ باہر اگر آپ بسے کو اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کے لئے سرجری کرنا پڑے گا سرجری کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو باہر ہے اسی کا سرجری ہو پائے گا جو اندر ہے وہ رہی جائے گا پھر دوبارہ کرا رہا ہے حمومی طور پر میڈی سینس میڈیکل کی دنیا میں اگر دیکھئے ہم لوگ تو یہ علاج پوری طرح کامیاب رہا ایسا تو شاید کوئی ریکارڈ ہے نہیں تو کیا یونانی حوالے سے اگر دیکھیں تو کیا مستقل اس کا علاج ممکن ہے یس علاج ممکن ہے ابارے پاشا الحبداللہ اس کے علاج جو ہے لوگ ہو رہے بہت ہی سیکسسفل لوگ یہاں سے علاج پا رہے سیکسسفل ہو رہے تو روک تھام کے سلسلے میں اگر آ گیا ہے تو اسے کیسے احتیاط برتنا ہے کئی سی غزاؤں سے پریز ہونا چاہیے اب زائد سی بات ہے جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ گریٹ ٹو اور گریٹ ٹھری میں جب تک ہم بسے کو نہیں نکالیں گے وہ تکلیف رہ گئے تو بسے نکالنے کے دو ہی دو تین طریقے باہر جو چلے ایک تو طریقہ ہے کہ اس کو سرجری کیا جائے ہم نے کیا ہے سرجری میں کیا خطرہ ہوتا ہے کہ باہر کے بسی نکال پاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں باہر کے بسی ہی اس کے نکالتے ہیں دوسری بات ہے کبھی اس میں کینسر کا بھی خطرہ ہوتا ہے اندر کے بس سے رہا جاتے ہیں بٹ ہمارے پاس جو یونیک فارمولا ہے کیا فارمولا ہوتا ہے فارمولا وہ ہے کہ ہم چیر فار نہیں کرتے ہیں ہم دھاگے سے نہیں کھستے ہیں ہم آپریشن نہیں کرتے ہیں ہم سرجری نہیں کرتے ہیں واللی جو ہے ویڈیشن کو آپ اپلائی کرتے ہیں within 15 days کے اندر وہ بسہ جھڑ جاتا ہے کیلکہ سب ان کو گارنٹی بھی دیتے ہیں کہ اگر بسہ آپ کا نہیں جھڑا تو آپ کے پیسے ریپٹ ہو جائے گی آپ کے پیسے واپس کر دیے جائے گی تو یہ اچھا ہے تو مریض اس سلسلے میں اگر کھل کر زابات کرنا چاہے تو کیا وہ ان نشانیوں کو بتانا پڑتا ہے کیا طریقہ کر ہوتا ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پیشنٹ اس کے سب کے ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ پہلے ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ان کا چک اپ ہوتا ہے کہ یہ کون سے گریڈ میں ہے گریڈ 1 ہے گریڈ 2 ہے گریڈ 3 ہے گریڈ 4 ہے کون سے گریڈ میں ہے اس حساب سے ہمارا ٹیٹمیٹ جو ہے سیکسسپول ہی ہوتا ہے اس سلسلے میں چونکہ مرد احباب ہیں مردوں کا علاج مرد کر لیں ایسا خواتین میں بھی اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں جی خواتین میں بلکہ مردوں سے زیادہ پائی جاتی ہے اور الحمدللہ اپنے پاس خواتین کے لیے جو ہے لیڈی ڈاکٹر موجود ہے ڈاکٹر ڈبیہ جو ہے لیڈیز کے لیے لیڈیز ڈاکٹر موجود ہے کتنے دن کا کورس ہوتا ہے ڈاک صاحب یہ پدرہ دن کا کورس ہوتا ہے بس سے جرسے ختم ہوتے ہیں بیٹوں پریڈی سائیڈ ایفیکٹ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سلسلے میں یہ علاج سیکھنے کے خواہیش مند ہو عموان ہوتا یہ ہے ڈاک صاحب کہ ہمارے جو حکمہ گزرے ہیں ہمارے جو حکیم حضرات گزرے ہیں سابق قدیم وہ اپنا جو فن تھا ان کے پاس اپنے سینے دفن کرتے ہوئے چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ مرض فن پوری طرح ختم ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ فن ہے تو اس سلسلے میں کیا کوئی دوسرے آپ سے سیکھنے کے خواہش مند ہو آپ سے سیکھ سکتے ہیں بیٹ سرٹیفکٹ کے ساتھ ہم ان کو یہاں سے سکھا کے بھیجے انڈک صاحب اس سلسلے میں کیا کچھ میڈیکل فیلڈ کی کچھ خوانین وغیرہ ہیں کیا مثلا آیوش سے آپ کو سرٹیفائیڈ ہونا ہے یا پھر دیگر جو گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری ستے پر جس طرح ہے کہ آپ کی تصدیق ہونی ہے تو ایسے کیا مسائل درپیش رہے ہیں یہ ظاہر سی بات ہے آیوش سے تو ضروری ہے گورنمنٹ آف اینڈیا سے بھی ضروری ہے سپریڈ کورٹ سے بھی ضروری ہے اس کا پرمیشن ضروری ہے چونکہ ہیلتھ ریلیٹڈ چیز ہم نہیں کر سکتے اسی واسطے ہم اس کو سرٹیفائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ سیکھ لو ٹرینڈ ہو جاؤ تو اس کے لئے تعلیمی قابلیت کیا ہو تعلیمی قابلیت ان کو چیک کیا جائے گا کیا مرحلے تک پہنچ کر آدمی اس پر منتقل ہو سکتا اگر ان کا قوالیفیکیشن سپوز ٹین ہے یا ٹین پلس ٹو ہے اس کے بعد یہ چیز کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ احساسات تھے تو ایوش کی طرف سے بھی باخیدہ ریجسٹرڈ ہے اور اس معاملے میں اگر کوئی سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ فن کو دوسروں تک پہلانے کی بھی کوشش کریں گے دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں گے ایسی چیزیں سیکھ کر باخیدہ سرٹیفائیڈ ہو کر اس فن کو حاصل کرنے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اتطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ